دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام بحث ہے یہ بحث غلط ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لاکڈاؤن کا مقصد ہوتا ہے کہ پند کیا جانا میری اطلاع کے مطابق تیل دیٹ پاکستان کے اندر کسی مقصد کو لاکڈاؤن نہیں کیا گیا نہ صبح سندھ میں کیا گیا چونکہ زیادہ باویلہ سندھ کے حوالہ سے ہے تو وہاں پر تو لاکڈاؤن نہیں کیا گیا وہاں پر تو ایک فعل جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کہ نمازوں کی تعداد کو مختص کرنے کی کوشش کی گئی یا اسے نمرائز کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اوپر ہمارا اختلاف رائے تھا وہ ہم نے وضاحت کی اس کی لیکن میں آج بھی یہی بات کہہ رہا ہوں آپ اس فتوے کو اگر جو 18 صفات پر مبنی شریع علامیہ اگر آپ اسے تفصیلا پڑھیں تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم تمام لوگ مل کر ترغیب دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیچویشن کریئٹ کیوں ہوئی اول اف ایسیڈن ایک پینک ہو گیا ایک پریس کانفرنس ہو گئی میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہ احباب جنہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی آج سے 20 سے 25 دن پہلے سندھ کے گونر ہاؤس میں بیٹھ کر انہی لوگوں نے اسے متصادم پریس کانفرنس کی تھی اور انہی حکومتی اقدامات کی تائید کی تھی جن کی کانونوں نے گزشتہ روز مخالفت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم درباری ملاؤں کی چنگل سے باہر نہیں نکلیں گے اور مطرم نبیل قبول صاحب یہاں پر تشریف فرمایا ہے میرے والد صاحب صدی اللہ علیہ وسلم علماء کرام کے لئے مفتی آنے کرام کے لئے جملے جملوں پر غور کریں نہیں میں میری جو میں آپ کو ریکویسٹ کرنے لگا ہوں میری افسروں تو لیجئے نا میں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا لیکن جب آپ نے اپنی چیئرمنشپ اور اپنے عوضوں کو بچانا ہو آج سے پندرہ دن پہلے آپ ایک اور بات کریں اور آج آپ ایک اور بات کریں یا تو آپ مجھے بتلائیں مجھے کوئی مسجد بتائیں جہاں پر لوگ ڈاؤن ہے میں آپ کے ساتھ علماء کا اعترام ہے علماء کا اعترام ضرور یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ کو اعترام ہے علماء کا اعترام ہے میں آتی ہوں میں نورالاکادری صاحب کو یہ یقین دیانی کروانا چاہتا ہوں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ جس طرح یوٹیلیٹی سٹور میں جانے کے لیے ایسو پیز آپ نے تیہ کیے آپ نے دیگر تمام چیزوں کے لیے ایسو پیز تیہ کیے آپ نے کیابنٹ کی میٹنگ کے لیے ایسو پیز تیہ کیے آپ نے ہر چیز کے لیے ایسو پیز تیہ کیے آپ مسجد کے لیے ایسو پیز تیہ کر دیں میں تو آج بھی مطالبہ کروں گا اور نرغیب دوں گا آپ کے چینل کے ذریعے تمام بزرگوں سے تمام بچوں سے تمام بیماروں سے کہ وہ نماز اپنے گھر میں ادا کریں لیکن صرف ایک چیز ایک آپ اس نکتے کو سمجھئے گا کہ مسجد کو تعلہ نہیں لگ سکتا اور مسجد کے نمازی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے آپ انہیں قائل کریں کہ یارب کام تعداد کے اندر آئے ہیں آپ کی تعداد کام ہونی چاہیے تو میرے اس موقع کو تھوڑا انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم اس پرابلم کے اندر حکومت کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مخالفت برے مخالفت کے قائل نہیں ہیں ہم اچھے اقزامات کی تعریف کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کی ہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قائل کیا جائے اس کے لئے بہت بہت شکریہ تھا آپ ساتھ پہنچوں سے سب سب سن میں امواد بھی زیادہ ہیں راشن پہنچانے کا حساب